تختہ دار پر چڑھیں جیلوں میں سزائے کاٹیں اور میں ان کی جادہ دو پر خبزہ کرلوں ناممکن یس آج کی ویڈیو پی ٹی وی کے تاریخی ڈرامے حیات جاوید کی کاسٹ کے بارے میں ہے کہ اس وقت اس ڈرامے میں یہ فنکار کیسے دکھائی دیتے تھے اور تب ان کی ایج کیا تھی اور اب چوبیس سال گزرنے کے بعد وہی فنکار کیسے دکھائی دیتے ہیں اور اب ان کی ایج کیا ہے یہ ڈراما انیس سو اٹھانوے میں سرسید احمد خان کی سونوی برسی کے موقع پر دکھایا گیا فاطمہ سریعہ بجیہ کے تحریر کرتا اس ڈرامے کو پریوڈیوز کیا اور ہدایات دیں کاسن جلالی نے اس ڈرامے میں سرسید احمد خان کا کردار سید اخلاق حسین شاہ نے ادا کیا سید اخلاق حسین شاہ ان دنوں کمیشنر کے عہدے پر فائف تھے کاسن جلالی جنہوں نے اس ڈرامے میں ہدایات دیں ان دنوں حیات جاوید ڈراما بنا رہے تھے اور انہیں ایسے چہرے کی تلاش تھی جو سرسید احمد خان سے مشابعت رکھتا ہو ایک تقریب میں کاسن جلالی کی ملاقات سید اخلاق حسین شاہ سے ہوئی تو انہیں یہ کردار آفر کیا جسے انہوں نے رب کر دیا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اداکاری نہیں کی تھی پھر کاسن جلالی کو کہیں سے پتا چلا کہ سید اخلاق حسین سید انتظار حسین کے چھوٹے بھائی ہیں سید انتظار حسین اداکاری کے میدان میں اپنا نام بنا چکے تھے اور ان کے کریڈٹ پر کافی ڈرامے تھے کاسن جلالی نے سید انتظار حسین کے ذریعے سید اخلاق حسین کو اس کردار کے لیے آمادہ کیا سید احمد انگریزوں کی دوستی کے چکر میں اپنے لوگوں کی تھکی پکی کر رہا ہے ارے وہ کون ہوتا ہے اتر پردیش میں سرکاری جبان اردو بنوانے والا حیات جاوید الطاف حسین حالی کی کتاب ہے جو انہوں نے سرسید احمد خان کی زندگی پر لکھی الطاف حسین حالی نے اپنا کافی وقت سرسید احمد خان کے ساتھ گزارا تھا اس لیے وہ سرسید احمد خان کو کافی قریب سے جانتے تھے یہ ڈراما الطاف حسین حالی کی اسی کتاب کو ریفرنس رکھ کر بنایا گیا اس پرامے کی کاسٹ میں شامل تھے سید اخلاق حسین شاہ، سید انتظار حسین شاہ، تاج نیازی، صفیہ خیری، مبصر خان، سیمہ حسن، جہاں آرہ ہائی، درکشہ طاہر، انتیاز تاج، نصر اللہ خان آفریدی، آئشہ خان، حمایوں محبوب اور دیگر جن میں سے کچھ پنکار تو اب اس دنیا سے گزر بھی چکے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو سید پورم حسین کی فرمائش پر بنائی گئی ہے جو اس ڈرامے کے مرکزی کردار سید اخلاق حسین شاہ کے بھتیجے اور سید انتظار حسین کے سابسادے ہیں اپنے ساتھ گو گول آیا سوفت کوپری کا مزا سفرن تل اس میں زیادہ ساتھ گو 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 موسیقی 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 آپ اپنے کسی بھی پسندیدہ پاکستانی ڈرامے کی کاسپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹس میں ہمیں بتائیں اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے پھر ملاقات تیک کیا ہے اور خیامت کے دن داؤر محشر مجھ سے پوچھے کہ سید تم ہمارے لئے دنیا سے کیا لائے